نشے کی بیماری میں جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں ایڈ آن جمع ہو جاتے ہیں اور یہ اس بیماری کا خاصہ ہے کہ کوئی کیسا بھی بندہ ہو جب وہ نشہ کرنے لگے گا تو کریکٹر ڈیفیکٹس جمع ہو جائیں گے جتنی دیر زیادہ نشہ کرے گا اتنے زیادہ کریکٹر ڈیفیکٹس جمع ہوں گے اور جب نشہ چھوڑیں گے آپ اور کریکٹر ڈیفیکٹس کو نہیں چھوڑیں گے تو ویل پاور بہت جلد تھک جائے گی کریونگ بہت جلد واپس آ جائے گی اور دوبارہ نشے کی زندگی پھر شروع ہو جائے گی تو کریکٹر ڈیفیکٹس سے جان چھوڑانا یہ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے کریکٹر ڈیفیکٹس بعض اوقات شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں کریکٹر ڈیفیکٹس کا تعلق روپے پیسے سے بھی ہوتا ہے جب ہم نشے کے لیے روپے پیسہ چاہتے ہیں تو پھر ہم کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں عادت کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان کو چھوڑنا پڑتا ہے